بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہابرات سعید درہاست ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو خلق کا سا ٹک کر دیں ناظرین دوزار تیرہ سے لے کر دوزار تھارہ تک پی ایم ایلین نے پرنٹ و سوشل میڈیا پر چوبیس گھنٹے یہ دعائی دی کہ ہم نے بجلی کے نئے کارہینے لگا کر ملک سے اندیرے ہتم کر دیے ہیں آہے تک ساری جماعت اس بات کا کریڈٹ بھی لیتی ہے بہترم شہباز شریف صاحب تو چائنہ سے بقائدہ شہباز سپیڈ نام کا سرٹوکیٹ بھی لے آئے بہترم شکر ہے ہدا کے چائنیاں والوں نے جذبات سے مغروب ہو کر اور شہباز شریف صاحب کی ایکٹیونیس سے متاثر ہو کر کہیں انہیں رکھی نہیں لیا بگرنا آج بحثیت قوم ہم اس قدر پرفیکٹ وزیراعظم سے محروم رہ جاتے ہیں کہاں سے ہوتا ہمیں دستیاب ایسا وزیراعظم جو ایک ہی سانس میں اپنی اور اپنی جماعت کو کے ہاتھوں لگائے گے تیل سے پیدا کرنے والے بجلی کے کارہانوں کا کریڈٹ بھی دیتا ہے اور اسی سانس میں عوام الناس سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ اس وقت جو بجلی ہم پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں یہ مینگی ترین بجلی ہے اور ہمیں اس کا متبادل ذرائع دوننے چاہیے اور متبادل ذرائع ان کی نظر میں سولر سسٹم سے پیدا کی جانے والی بجلی ہے حالانکہ ان دنوں جبکہ پوری قوم یعنی کہ قوم کا ایک بہت بڑا حصہ چار کروڑ سے زائد پاکستانی بے سروسامانی کے حالت میں کھلے اسمان تلے پڑے ہیں سیلابوں کی وجہ سے لیکن محترم وزیراعظم صاحب کو پن بجلی یعنی کہ ہائیڈر پار جنریٹنگ کا خیال قطع نہیں آ رہا جس سے دنیا کی سستی ترین بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیلابوں کی روک تھام کے لیے پانی کو زہیرہ کیا جا سکتا ہے اور اس پانی زہیرہ کیے ہوئے پانی سے ملکی ذراعت کو بھی دعا مل سکتا ہے لیکن محترم شباز شیف صاحب وزیراعظم پاکستان کے سر اس وقت سولر سسٹم سے پیدا کی جانے والی بجلی کا حبت سوار ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق مبینہ طور پر ان کے اشتہاری اور مفرور صاحبزادے جناب سولیمان شباز نے سولر پلیٹس کے بزنس میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور شاید اسی وجہ سے محترم وزیراعظم پاکستان میں ایک نیا بہت بڑا اور مہنگا تجربہ کرنے جا رہے ہیں حالانکہ گزشتہ دور میں انہوں نے قائد عظم سولر پارک کے نام سے عربوں روپے کا ایک مہنگا ترین ناکام تجربہ سولر سسٹم میں کر چکے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی عوام بگت چکی ہے لیکن ہم سب مل کے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ حیر کرے اور پاکستانی قوم غریب قوم ایک اور نئے مہنگے ترین تجربے کی بھی نہ چڑے بہت شکریہ ناظرین اسلام علیکم اسلام علیکم